اپنے مخالفین کے سامنے کبھی آنسو مت بہائیں ان کے سامنے ہمیشہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہونے چاہئے جس انسان میں آجزی ہوتی ہے وہ یقیناً بلندی پر ہوتا ہے سچ بول کر بھول جائیں کیونکہ جھوٹ بول کر اس سے عمر بھار یاد رکھنا پڑتا ہے دھوکہ کبھی گلتی سے نہیں دیا جاتا یہ ایک سوچا سمجھا عمل ہے دوسروں کی ہر بات یا حرکت کو دل پہ نہ لیا کریں وہ آپ کے متعلق اتنا زیادہ نہیں سوچتے جس قدر آپ سوچتے ہیں جو والدین اپنی اولاد کی گلتیوں پر پردہ ڈالتے ہیں اور ان کے مشاگل سے بے خبر رہتے ہیں وہ اپنے گھر میں ایک مجرم کی پروریش کر رہے ہیں اگر لوگوں کی نظروں میں عزت کمانا چاہتے ہیں تو اپنے وعدوں سے زیادہ ان کی امیدوں پر پورا اتریں نقصان سے سیکھ لیا جائے تو نقصان نقصان نہیں رہتا فیدہ بن جاتا ہے چلاک اور اکل مند میں یہ فرق ہوتا ہے کہ چلاک لوگ اپنی تمام زندگی اس دنیا میں جینے کا گور سیکھنے میں گزار دیتے ہیں اور اکل مند لوگ زندگی جیتے ہیں امیدوں اور حقیقتوں کے درمیان توازن رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا یاد رکھیں معافی کی حقدار بھی غلطی کرنے والے ہوتے ہیں چلاکی کرنے والے نہیں زندگی میں انسان اپنی خامیوں کی بجائے خوبیوں کی وجہ سے نپسند کیا جاتا ہے ایک نسل میں گربت کا ہونا قابل فہم ہے مگر نسل دار نسل گربت کا ہونا ایک سماجی جرم ہے اپنے حق میں حالات بدلنے کا انتظار نہیں کرو بلکہ اتنی محنت کرو کہ ہر دن آپ کا ہو کبھی بھی خود کو کسی سے کم تر نہ سمجھیں آپ کی زہری شخصیت اور دوسروں کے ساتھ آپ کے سلوک سے پتا چلتا ہے کہ آپ کون ہیں کیونکہ لوگ اس پر یقین کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں تین چیزیں جنہیں کبھی خریدا نہیں جا سکتا سرک کمایا جا سکتا ہے نمبر ایک ایک پرسکون زین نمبر دو ایک صحت من جسم اور نمبر تین ایک محبت سے بھرا ہوا گھر آپ جیسے بھی ہیں بہترین ہیں لوگ اس سے کبھی رائے مت لیں ورنہ ان کی رائے آپ کو مایوس کر دے گی کیونکہ جتنا آپ خود کو جانتے ہیں کوئی دوسرا نہیں جانتا میں نے ہمیشہ وہاں قدم رکھنے کی خواہش کی ہے جہاں پہلے کبھی کسی نے نہ رکھا ہو زندگی میں اگر کبھی آپ نا امید ہو جائیں تو فقط ایک پور امید بندے کو تلاش کریں اور اس کے ساتھ دس منٹ گزار لیں آپ زندگی کی جنگ دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے احساس ملاقات کی بنیاد ہے احساس ہمیشہ وہ شخص کرتا ہے جو خود گرز نہ ہو اگر کوئی تمہیں بیوکوف گئے اور سامنے سے تم اس سے بحث کر رہے ہو کہ تم بیوکوف نہیں ہو تو اصل میں تم اپنی بیوکوفی ثابت کر رہے ہو دنیا تمہاری عزت کیوں نہیں کرتی انسان کی عزت کا راز تین چیزوں میں ہے نمبر ایک کسی سے حاج اتنا چاؤ نمبر دو کسی کو برا مت کہو نمبر تین کسی کے مہمان کے ساتھ مت جاؤ ناکام لوگوں کی ثابت میں رہتے ہوئے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے انسان کے عمال ہمیشہ اس کے الفاظ کے مطابق ہونے چاہیے سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے سچائی کا دفع کریں اور آپ دیکھیں گے کہ ہر کوئی آپ سے کیسے نفرت کرتا ہے اگر کسی شخص کی خوبیوں کا اطراف نہیں کر سکتے تو اس کی خامیوں پر تنقید بھی نہ کریں زندگی کے ہر شعبے میں گربت ایک بہترین استاد ہے کسی بہتر شخص کا انتخاب کرنے سے اچھا ہے آپ اس شخص کا انتخاب کریں جو آپ کو بہتر بنائے جب انسان اپنی خواہشوں اور ضرورتوں پر قابو پا لیتا ہے تو اس سے کبھی جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی جب آپ کسی سے ایک منٹ کے لیے ناراض ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا ساٹھ سیکنڈز کا سکون برباد کر دیا ہے اپنے دشمن کو ختم کرنے کی بجائے اس سے بغیر جھگڑا کیے اس کی امید کو ختم کر دیں یہ اس کے لیے بدترین سزا ہے جو اس سے اندر سے کھوکھلا کر دے گی سننے والے اور بولنے والے دونوں لوگوں میں بہت فرق ہے کیونکہ سننے والا ہمیشہ خوش اور بولنے والا ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے حل پیش کیے بغیر کسی مسئلے کے بارے میں شکایت کرنا رونا کہلاتا ہے مجھے جب بھی کسی طاقتور دلیل کا سامنا ہوا میں نے اپنی رائے بدلنے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کی کامیابی کے فارمولے میں سب سے اہم بات یہ جاننا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے سماج میں تقسیم ہو جاتی ہے مرضی کے خلاف کیا جانے والا کام انسان کو خوشی نہیں دیتا اچھا کام کرنے پر لوگ کبھی تعریف نہیں کرتے لیکن برا کام کرنے پر کبھی تنقید کرنا نہیں بھولتے آپ جتنی کم بات کرتے ہیں آپ کے لفظوں کو اتنی ہی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے مایوسی اور ناومیدی بھانٹنے والی خبروں سے بے خبر رہنا ہی بہتر ہے میں دوسروں کی ہر بات پر آنکھ بند کر کے یقین کرنا مناسب نہیں سمجھتا چوبہ ایک سمجھدار جانور ہے جو کبھی اپنی زندگی صرف ایک سراخ کے سپورد نہیں کرتا جتنی جلدی ہو سکے اس بات کو سمجھ جاؤ بہت سے تمہارے اپنے تمہارے دشمن ہیں مضبوط انسان وہ ہے جو اپنی بری عادات کو فتح کرتا ہے زندگی میں ختم ہونے جیسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیشہ ایک نئی شروعات آپ کا انتظار کرتی ہے آپ خوش ہیں یا نا خوش تکلیف اور مصیبت سے بچنے کا وحید طریقہ یہ ہے کہ آپ مصروف رہیں جس محبت کو دل میں جگہ دینے کے لیے کوشش کرنی پڑے تو وہ محبت نہیں مجبوری ہوتی ہے ہمارے دلوں کے اندر تضاد بھرا ہوا ہے وہ شخص کسی کی مدد کیسے کرے گا جو مدد کرنے سے پہلے اس کا مذہب جاننے کی کوشش کرے پریشان ہونے کی بجائے ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرو کیونکہ پریشانی سے تکلیفیں دور نہیں ہوتیں بلکہ انسان کا آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے زندگی اپنے آپ کو ڈھونڈنے کے بارے میں نہیں ہے زندگی اپنے آپ کو بنانے کے بارے میں ہے گفتگو ہمیشہ اس سے کرو جو آپ کا احترام کرتا ہو مشورہ اس سے کرو جو آپ سے محبت کرتا ہو اور صحبت اس کی اختیار کرو جو آپ جیسا ہو جیسے ہی خوف قریب آتا ہے حملہ کر کے اس سے تباہ کر دو تمام اچھی کتابوں کا متعلقہ پچھلی صدیوں کے بہترین انسانوں کے ساتھ گفتگو کے متراتف ہے کسی کو تکلیف پہنچانے کے بعد آپ ایک لمحے کے لیے خوش تو ہو سکتے ہیں مگر یہ یاد رکھیں کہ آپ کو دلی سکون کبھی میسر نہیں ہوگا آپ ایک دشمن کے ساتھ بار بار مت لڑیں ورنہ اس طرح آپ دشمن کو اپنے سارے جنگی فن سکھا بیٹھیں گے اپنی دولت میں اضافے کے دو طریقے ہیں اپنے وسیل زیادہ کریں یا اپنی خواہشات کو کم کریں کبھی بے وقوف نہ بنو لوگ آپ کو تب بھی استعمال کریں گے اگر آپ انہیں موقع دیں گے مضبوط انسان ہمیشہ وہی سمجھا جاتا ہے جو اپنی بری عادات پر فتح حاصل کرنا جانتا ہو لوگ عموماً اچھی نصیت کو اگنور کر دیتی ہیں کامیابی انتظار سے نہیں بلکہ کام کرنے سے ملتی ہے مضبوط رہنے کے لیے خوش ہونا ضروری ہے چوبہ ایک سمجھدار جانور ہے جو کبھی اپنی زندگی صرف ایک سراخ کے سپورد نہیں کرتا اچھی زندگی گزارنے کے لیے مشکل راہ کا انتخاب کریں ہر انسان کو زندگی کے معاملات میں کسی نہ کسی سمجھدار دوست کی نصیت کی ضرورت ضرور ہوتی ہے موسیقی موسیقی